آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کون روکے میں ہوں آپ کا میز بان وزیر کچالا میرا ایک مقصد تھا جرم کون روکے ناظرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں جرم پاکستان میں کیسے ختم ہوگا اور کون روکے گا وہ ہے تعلیم وہ ہے تعلیم اگر ہمارے نوجوان ہمارے نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ہمارے معاشرے میں شعور عدب اور نظام جو ہے وہ خوشحال ہوگا آج میں ایک جلال پر پیر والا کے نوہی علاقہ موضہ کنہوں میں موجود ہوں اور ایک شخصیت وہاں موجود ہے ان کا کام ہے فلہ ہی کام کرنا خموشی سے اور کسی کو بغیر بتائے جو غریب ہوتا ہے ان کو خفیہ طور پر جا کر ان کی مدد کرتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ریاکاری سے وہ ڈرتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے ذرائع کا بتانا جیسے ہمیں معلوم ہوا تو میرا ایک جذبہ تھا کہ میں ان جیسے لوگوں کو جاگر کروں لوگوں کو پیغام دوں کہ یہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد تھا کہ جرم کون روکے وہ اس موضہ کنہوں میں وہ نظر میسن ملک نظر میسن وہاں موجود ہیں ان کا گھر ہے وہاں موجود ہے انہوں نے ایک سکول بنایا ہوا ہے وہ ہے قید آزم پبلک ہی سکول یہ سکولوں کو بچوں کو بلکل فری وہ دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں بغیر کسی فیس کے اور جو استاد ہیں ان سے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ آپ خراجات کہاں سے برداشت کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں ان کو ہم موجود ہیں ان کے گیٹ میں پہنچتے ہیں جی ناظرین ہم اندر پہنچ چکے ہیں سکول کے اندر ہم انٹری ہوئی ہے ہماری اور ان کے دوست ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ملک صاحب یہاں ہیں یہ در اچھا بیٹھے ہیں اچھا بیٹھے ہیں اچھا جی جناب ہم جا رہے ہیں یہ سکول ہے ملک صاحب بتا رہا تھا کہ وہ موجود ہیں لگتے ہمیں ملک صاحب دیکھ بھی لیا ہے غالبا اسلام علیکم ملک صاحب کیا حالے خیریت ہے چھو اب یہ سے appealing حیب ہوں اور مربانی ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ ہمیں ملے ہیں اور مربانی وسلم کیا حالے ملک صاحب خیریت ہے ٹھیک تھو ملک صاحب ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں ملے ہیں اور آپ کا سیکب بھی دیکھا ہے مہیں کچھ دوستوں نے کیونکہ میرے پروگرام کا ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میرے پروگرام شہد دیکھتے ہوں گے کہ میرا پروگرام ایک چلتا ہے میرے پروگرام کا نام ہے جرم کون روکے اس حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی کہ جرم معاشرے میں کیسے رکے گا شعور کیسے آئے گا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بتانا پہلے بھی دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ ریاکاری نہیں ہے کیونکہ جو سارا داروں مدار نیت پہ ہوتا ہے کہ آپ چھپے ہوئے ہیں اور جلال پر میں آپ غریبوں کے ہلپ کرتے ہیں دکھاتے نہیں ہیں اس کے حوالے سے اور سکول بھی بنائے ہیں سکول بھی آپ سنائے کہ آپ مفت تعلیم دے رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنی تھی تو پہلا سوال یہ ہے کہ جرم کیسے رکے گا میرے پروگرام کا نام ہے جرم کون رکے اور کون رکے گا جرم جرم دیکھیں جی پڑھا لکھا معاشرہ ہی رکے گا جب جب ہم سارے لوگ مل کے کوشش کریں گے اور صحب حصیت لوگ اس نیک آگے ہیں جہاں جہاں تعلیم نہیں ہے جو لوگ افور نہیں کر سکتے ان کو چھوٹے موٹے ادارے بنانے چاہیے اگر کوئی صحب حصیت آدمی ہے کسی یتیم بچے کو کسی کہیں سے تعلیم دلوا دے کچھ کر دے جب ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ جرم جرم میں کافی کمی آئے گی بعد کی سمدی سے ہم بیک والیری میں رہتے ہیں اور جلال پور کی تصحیل کا ایک بیچے اور لیریہ کہہ لیں یا بیک والیریہ کہہ لیں یہاں کے لوگ افور نہیں کر پاتے جلال پور میں بہدر پور میں یا بال پور میں ملتان میں ایک کریم کلاس کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مرے بچے بال پور اور ملتان پڑھیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے تفیق دی میں نے یہ دو آزار چھے فروری دو آزار اٹھارہ کو یہ ادارہ شروع کیا تھا اور مسلم سکول کے ملتان کے ہی ٹیچر لے آیا ہوں اور آلماسٹ وہ فری ہے تاکہ غریبوں کے بچے پڑھیں یونی فارم اور کتب وہ خدرین کرتے ہیں ہم کوئی فیز نہیں لیتے اگر کوئی یتیم ہے غریب ہے تو ہم یونی فارم اور کتب ہی ہم میں فقدرین کرتا ہوں والحمدللہ اللہ پاک نے یہ اچھا ملک صاحب یہ تو بہت خوبصورت بات ہے آپ نے جرم جیسے کہا کہ تعلیم سے ہمارے جو معاشرے کے جرم ہیں وہ لکیں گے اور جو غریبوں کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں یہ کم ہوں گے اچھا اور یہ بتا ہے کہ آپ کے سکول کی تعداد کتنی ہے سر یہ تقریباً پانچ سو پلس ہے کرونا کے دنوں میں ٹھوڑی سی کم ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ اب ہستہ ہستہ نیا سیشن بھی آنے والا ہے مجھے اللہ کی ساتھ سے امید ہے چھے سو پلس کے آس پاس ہو جائے اچھا ٹیچر یہاں پڑھانے والے کتنی ہیں اور باقی ٹوٹل عملہ جو ہے گارڈ سے لے کر اور استادوں تک یہ کتنی لوگ ہیں یہ سر یہ الحمدللہ میرے پاس دائیس لوگوں کی ٹیم ہے تو اس میں ایک بین ہے ایک مالی ہے باقی سارے ٹیچر حضرات ہیں کچھ کچھ جو ہے میل ہیں کچھ فی میل ہیں اچھا ان کا جو خرچہ ہے ان کی تنخائیں ہیں وہ کہاں سے آپ افورڈ کرتے ہیں اور خودی فیس بھی نہیں لیتے یہ کیسے کیسے افورڈ کرتے ہیں سر الحمدللہ الحمدللہ میں کی چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں خراچی میں میرے علاقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں سارے تو میری اکمکسر سی فیملی ہے میں اپنا بالکل سیمپل اور سادے طریقے سے رہتا ہوں میں یوں تصور کرتا ہوں کہ میرے پانچ چھے بیٹے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لاکھ ڈیل لاکھ روپے میں منیج ہو جاتا ہے یہ سارا خود اللہ الحمدللہ جب آپ کو اچھے کرنے کا جذبہ ہو تو ٹارگٹ جو ہے نا بالکل آپ کو احسان محسوس ہوتا ہے اچھا اب دوستوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ اپنا معاشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے انسانیوں کیونکہ انسانیت ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے دل میں احساس ہوگا رحم ہوگا تو لوگ کسی اور کے لیے تو ہم ہمارے اوپر خدا بھی رحم کرے گا اور اب دوستوں کو کیا کہیں پیغام کیا دیں گے نوجوانوں کو خاصت اور دیکھیں جی وہ کسی سیندان کا مقولہ ہے مجھے نام غالباً یاد نہیں آرہا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک پلی پلی لکھی ماں دے دیں تو میں پورا ملک جو ہے آپ کو تعلیم یافتہ دے دوں گا ٹھیک ہے نا جی تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم بھی توجہ دینا چاہیے پھر اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اے میرے بندے انسان بن کر رہا جب آپ انسان ہوتے ہیں تو آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا عبادت میں شمار ہوتا ہے جب انسان ہی نہیں ہے آپ اہمان ہیں آپ کو کسی کا کوئی نظر ہی نہیں آرہا کہ غریب کون ہے امیر کون ہے اچھا کون ہے بھولا کون ہے تو پھر اس میں کوئی میرے خیال میں کرنے یا نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سہب حسیت لوگ پڑھے لکھے لوگ نوجوان لوگ میرے ساتھ مل کے کام کریں اپنا علاق کریں ضروری نہیں ہے کہ یہ نام لینا ہے کریڈل لینا ہے ہم نے تو اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سارا کو کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے اگر کوئی اور دوست اس میں شامل ہونا چاہتا ہے جو ہم سے مدد مانگے گا کوئی مشہورہ مانگے گا ہم فریاب کارج جنے کے لیے تیار ہیں اگر اس نے کوئی دارہ بنایا ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز بنائی ہے کہ جو لوگوں کو غریب لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہے تو ان میں جو ہے نام ہم ہر طرح لیان سے تیار ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ جرم کون رکے گا جرم سر آپ اور میں اور اچھے انسان رکیں گے اور کس نے آ کے روکنا ہے اللہ پاک نے کوئی فرشتے تو نہیں بھیجنے کہ جا کے آپ جی جرم روکے ہمارے سیاستدان ہو گئے ہماری انتظامیہ ہو گئی آپ میڈیا والے ہو گئے ہمارے پڑے لکھے نوجوان ہو گئے یہ سارے لوگ مل کے جب ہم ایک چیز نیت کر لیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اللہ پاک کرا دیتا ہے اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے آپ فقط شوپی کی طرح زمانے کو دکھا رہے ہیں تو پھر تو ایک اپنے تصویر لگانی ہے پھر تو ریاہ کریں ریاہ کریں در جو گئے